لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک اسلام علیکم ایک بار پھر حاضر ہوں آپ کی خود میں پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آج ہم ذکر کریں گے مکہ میں زہرت کا مجزت آئیشہ کیسے جائیں اور کچھ ضروری معلومات جو آپ کے بہت تامائم گی جب آپ تواف کریں عمرے کا ہو یا نفرین تواف ہو تو اگر آپ کے تین چکر پوری نہیں ہوئے ہیں اور اس سے پہلے آپ کا وضوح ٹوٹ جائے تو آپ رکھ جائیے وضوح کر کے آئیے اور پھر تواف دوبارہ سے شروع کریے لیکن اگر آپ کے تین چکر پور چکے ہیں اور چوتھے چکر جب آپ کر رہے تھے تو آپ کا وضوح ٹوٹ گیا تو آپ اس جگہ کو دیکھ لیجئے آپ کہاں تگا چکے ہیں پھر آپ وضوح پر کے آئیے اور پھر اسی جگہ سے تواف شروع کر دیجئے اس میں دوبارہ سے شروع نہیں کرنا ہے آپ کو آج آپ اس جگہ پر ہیں جس کے لیے آپ نے پوری عمر اپنی نماز پڑھی یہ کہہ کر کہ مو میرا کعبہ شریف کی طرف آج وہ کعبہ آپ کے سامنے ہے کتنے خوش نصیب ہیں آپ آپ اپنی خوش نصیبی کا اندازہ کر سکتے ہیں آج وہ کعبہ آپ کے سامنے ہیں آپ اس کو دیکھ رہے ہیں وہیں کھڑو کے نماز پڑھ رہے ہیں آج سبحان اللہ خوب دعا کیجئے گا کہ اللہ تمام مسلمانوں کو اس مبارک اس پاگ سرزمے کی عزارت نصیب فرمائے آمین سبحان اللہ کل میں نے بتایا تھا کہ حاج صاحبہ دیوپنا حلق کروائیں گے تو وہ احرام کی حالت سے باہر ہو جائیں گے اسی طریقے سے جو لیڈیز ہیں ان کو بھی اپنے بال کٹوانے ہیں امولی کے ایک پوری کی برابر امولی کے جو تین حصے ہوتے ہیں تین پوری ہوتے ہیں اس کی ایک کے برابر لیکن آپ یا تو کسی لیڈیز سے کٹوائیں گے یا جو آپ کے محرم ہیں انہوں سے کٹوائیں گے کسی غیر محرم سے آپ نہیں کٹوائیں اس کا کٹوانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بالوں کے تین حصے کرنے آپ اور پھر تین حصوں کو ایک ایک پورا کٹ دیں یہ لیڈیز کا طریقہ ہے بال کٹنے کا جتی بھی لیڈیز ہچ کرنے جا رہی ہیں ویڈاوٹ محرم ان کی ویڈنگ علب ہوگی وہاں ملازم بھی لیڈیز ہوں گی ان کا جو برانچ آفیس ہوگا وہ بھی لیڈیز کا ہوگا اب ایک اہم چیز میں آپ کو بتاؤں کیونکہ کل ایک حق جن نے یہ سوال پوچھا مجھ سے تو میں نے کہا ٹھیک ہے ان کو میں نے بتا دیا تو آپ کو بھی میں بتا دوں کہ ایک نیچرل فنوینا ہے کہ قدرتی چیز ہے جو اللہ کی طرف سے ہے کہ عورتوں کے ساتھ ایک وقت ایسا آتا ہے ناپا کی جہالت میں ہو جاتی ہیں وہ حیث جس کو کہتے ہیں اس حالت میں آپ کو احرام تو باندے نہ ہے سب چیزیں کرنی ہیں آپ کو جیسے بتائی جا رہی ہیں صرف آپ کو تواف نہیں کرنا ہے نماز نہیں پڑھنی ہے وہ روزہ نہیں رکھنا ہے کئی جگہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے اور ڈاکٹر کی ایڈوائز بھی ہے کہ وہ اس پیریڈ کو دواوں سے شفٹ کر دیتے ہیں تو اگر مناسب ہو تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اگر نقصان نہ کرے تو میڈیکل کنسلٹنٹ سے پہلے معلوم کر لیں اس کے بعد دوا لیں اب آپ عزیزیہ میں ہیں چار یا پاچ جمعہ آپ کو وہ نماز پڑھنی ہے حرم شریف میں تو اس کے حوالے سے میں یہ آپ کو بتا دوں کہ بس سٹاپ سے جمعہ کے دن بسز جو ہیں وہ صبح دس بجے بند ہو جائیں جائنا کیونکہ رش ہوتا ہے ٹریشک زیادہ ہوتا ہے اس لئے دس بجے بسز بند ہو جائیں گے اگر آپ کو حرم شریف میں جا کے نماز پڑھنا ہے تو اپنے کمرے سے آپ کو ساڑھے آٹھ نو بجے نکلنا پڑھے گا تب آپ حرم پاچ پائیں دے اور پھر وہی کنڈیشن ہوتی ہے کہ اگر آپ لیٹ پوچنگ دے حرم تو آپ کو اندر جگہ نہیں ملے دیں اس لئے جلدی سے جلدی جائیے گا اور آنے کے لئے آپ یہ پلان بنا کے جائیں جب جمعہ مرد میں جائیں کہ اب ہم اثر کی نماز پڑھ کر آئیں گے کیونکہ جمعہ کی نماز کے بعد جب آپ فوراں آئیں گے تو بہت رش ہوتا ہے آپ کو بسے بہت دیر میں ملیں گی کیونکہ رش بہت ہوتا ہے سب بسے بھر کے چلتی ہیں تو آپ کو پھر گرمی کی شدت ہوں گی وہاں پر درمی بہت ہوگی پھر رش بہت ہوگا تو اس لئے آپ یہ پلان کر کے چلیں کہ اثر کی نماز پڑھ کر آئیں گے جس میں آپ کا فائدہ ہے یہ بہت انپورٹن بات ہے کیونکہ میں کوشش کر رہا ہوں آپ کو ہر وہ چیز بتاؤں جہاں حاجی کو پرشانی نہ ہو اور اگر میری ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کی ویڈیو کام آئیں تو مجھے دعا انہیت رکھی گا ایک سوال ایک سوال اور پوچھا مجھ سے کہ حتیم کیا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ حرم شریف میں جائیں گے تو کعبے کی ایک سائٹ ہے یعنی نکلنے ایراکی اور نکلنے شام یعنی ایراک والا یعنی دروازے کے بعد والا جو کونہ ہے اور سیریعہ والا جو کونہ ہے تیسرا اس کے بیچ میں آپ نے دیکھیں گے ایک بانٹری ہو رہی ہے دونوں طرف دروازے لگی ہوئے ہیں اور اس پہ تین گرین لیمپ لگی ہوئے ہیں بڑے بڑے وہ حتیم ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ بنایا تھا تو یہ پورا کعبہ کی دیوار تھی اس زمانے میں لیکن جب بعد میں بنا جو اس میں نے بتایا تھا تو اس کو الگ کر دیا گیا تو اگر آپ اس میں نماز پڑھتے تو آپ سے یہ سمجھ نہیں گئے کہ آپ نے قائبہ شریف کے اندر نماز پڑھ لی اب مجھے لگ رہا ہے کہ حتیم کیا ہے یہ کلیر ہو یا ہوگا اب میں بتاتا ہوں مکہ میں آپ کو کہاں کہاں زارتیں کروئی ہیں زارت پر کہاں کہاں جانا ہے تو جانے سے پہلے آپ ٹیکسی وانے سے باکتن لیجئے گا گروپ بناتی جائیے گا مینہ کا میدان بھی دیکھنی جائے گا عرفات کا میدان بھی دیکھنی جائے گا جمرات کیسے ہیں وہ بھی دیکھنی جائے گا مینہ میں ایک مسجد ہے مسجد قائف وہاں جائیے گا دو رکت نفل پڑھ لیجئے گا جبل نور جائیے گا جبل نور وہیں پہاڑی ہے جہاں ہمارے پیارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن شریف ناظر ہوا تھا جبل سور بھی جائیے گا یہ وہ پہاڑی ہے جہاں ہمارے پیارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے حجرت کر رہے تھے تو یہی آپ نے قیام کیا تھا یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ نے سنا ہوگا کہ مکڑی نے جالہ لگا لیا تھا کبوتر نے انڈے دی دیا تھے کیونکہ کفار مکہ آپ کو نعوذب اللہ شہید کرنے کیلئے وہ ہم رہے تھے اب جیسے مدینہ میں جنت البقی تھا قبرستان وہی فضیلت والا قبرستان مکہ میں بھی ہے جس کو ہم کہتے ہیں جنت المالا ان دونوں قبرستان کے بارے میں آپ کو معلوم ہیں کہ اگر دوران حج یا کوئی بھی وہاں جو مقامی لوگ ہیں اگر اس میں دفنائی جاتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ جنتی ہوگئے میں نے بتایا تھا جہاں آپ کو بسے زتاریں گی حرم شریف میں اس کے سیدھے ہفتے آپ دیکھیں گے تو لائبریری ہے وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے جس کو اب لائبریری بنا دیا گیا ہے صفحہ مروات سے جب آگے چلیں گے آپ تو دو یا دھائی کلومیٹر دور جنت المالا کے سائٹ پر جب جائیں گے تو وہاں مزید جن ہے جہاں آپ نے جنہوں کو نماز پڑھائیں تھی اسی کے سامنے مسجد شجرہ ہے وہاں بھی جائیے گا نماز سب جگہ پڑھئیے گا دو رکھت نہ پھر اب عرفات میں ایک مسجد ہے مسجد قیف وہاں جائیے گا عرفات میں ایک مسجد ہے مسجد نمرا وہاں جائیے گا وہاں نماز پڑھئیے گا بہت شاندار مسجد ہے وہ بند رہتی ہے سال میں ایک بار ہی نماز ہوتی ہے وہاں پر نو جل حجہ کو باقی پورے سالوں مسجد بند رہتی ہے اور اس کا تھوڑا سا پوشن جو ہے وہ حدود عرفات سے بہار ہے یعنی عرفات کے میدان سے بہار ہے تو اگر آپ وہاں جانے یا شوق ہیں نماز پڑھنے کا شوق ہیں یا آپ وہاں جانا چاہتے ہیں تو یہ یاد رکھی گا کہ وہ والا حصہ میں نہ پہنچ جائے آپ جو عرفات کے میدان سے بہار ہیں دیکھیں مسجد جنارہ یہ مکہ سے 35 کلومیٹر دور ہیں یہ تائش کے راستے میں ہیں یہاں سے آپ نے عمرہ کیا تھا یہاں سے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا تھا یہاں سے احرام باننا تھا مبارک جگہ ہے یہ چاہے تو آپ یہاں سے بھی عمرہ کر سکتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں مسجد آئیشہ آپ کو کیسے جانا ہے دیکھیں دو راستے ہیں اس کے ایک تو آپ عزیزیہ میں اپنے ہوتل اپنی بلڈن سے نکلیں اور ٹیکسی کر لیں کہ مسجد آئیشہ اور وہ ٹیکسی ایسے کریں گے کہ مسجد آئیشہ جائیں گے پھر وہ مسجد آئیشہ سے آپ کو حرم چھوڑے گا تو ایک حاجی کے ادھر سڑھ لے گا یعنی کہ آپ مسجد آئیشہ جائیں وہاں احرام باندھیں حسل کریں احرام باندھیں دو راکت نفل پڑے اور وہ آپ کا دیس منٹ انظار کرے گا آپ آئیے وہ حرم شریف چھوڑ دے گا آپ کو دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ حرم شریف جائیں وہاں جرور کے راستہ ہے جہاں نیو کنسکشن ہے اس سائٹ پر آپ جائیں ہوتل انجوم ہے بہت بڑا اس کے بلاور سے مکہ بس سٹاپ ہے وہاں سپارٹکو کی بسیں چلتی ہیں وہ فری لے جاتی ہیں آپ کو مسجد آئیشہ وہاں سے بھی جا سکتے ہیں لیکن ٹائم بہت لگے گا آپ کو وہاں پھر وہی بسیں ملیں گے آپ کو جو حرم چھوڑیں گے تو چلنا بہت پڑے گا تو بیس طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے عزیزہ کی بیلنگ سے دروازے پہ آپ کو ٹکسی مل جائیں اس سے جائیں مسجد آئیشہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب دس ہیجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے لئے آئے تو حضرت آئیشہ حضرت آئیشہ رحمت اللہ علیہ بھی آپ کے ساتھ تھی اور پھر ان کو حیز کی شکایت ہو گئی جس کی وجہ سے وہ ساتھ میں احرام نہیں بانت پڑی تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد آئیشہ یعنی اس مقام پر بھیجا مسجد تو بعد میں بنیئے کہ آپ یہاں سے احرام باندھ لو پھر آپ نے وہاں سے احرام باندھا تو اس لیے مسجد آئیشہ وہاں پر تعمیل کر دی گئی اس لیے ہم لوگ وہاں سے احرام باندھتے ہیں جیسے جیسے حج کے دن قریب آتے رہیں گے آپ کی ذمہ داریاں بڑھ جائیں گے آپ کو اپنے کمرے پر رہنا ہوگا آپ کو آدھائی اکوپن بھی دیے جائیں گے اگر ٹرین سے آپ کو حج کروایا جائے گا تو ٹرین کے ٹکٹ بھی آپ کو دی جائیں گے کیونکہ ٹرین سے حج کرنا زیادہ آسان ہے بہت مقابلے بس سے کیونکہ بس میں پھر جام لگتا ہے وہاں پر بہت لمبہ لمبہ جام لگ جاتا ہے بسس بہت دیر میں آپ آتی ہیں اس لیے ٹرین سے جو ہے حج کرنا بہت آسان ہے تو حج جب قریب آئے گا تو جو بسے آپ کو حرم شریف لے جا رہی ہیں وہ پاس دن پہلے بند کر دی جائیں گی کیونکہ وہ بسے اب حج کے کام میں لگیں گی اور پاس دن پہلے سعودی گورنمنٹ کی طرف سے تمام روڈ جو ہے وہ حاجیوں کے لیے فری کیے جاتے ہیں یعنی کہ روپ ڈائیورٹ کر دی جاتے ہیں لوکل کے لیے اور حاجیوں کے لیے راستے کھول دی جاتے ہیں تو وہاں کے پاس دن پہلے اسکول بھی بند ہو جاتے ہیں آفیسز بھی بند ہو جاتے ہیں اور دفتر بھی بند ہو جاتے ہیں تاکہ وہ سب لوگوں کو وہ والینٹیر بنا کر حاجیوں کی خدمت کے لیے لگا جاتے ہیں تو وہ حاجیوں کا بڑا خیال کرتے ہیں کہ حاجی کہیں ٹریفک میں نہ فسیں حاجیوں کو کہیں ڈسٹرون سے نہ ہو اب مولنے میں کے لوگ آئیں گے آپ کو مینا کا کیمپ کے کارڈ دینے کے یعنی کہ مینا میں آپ کا کیمپ نمبر کونسا ہے وہ لیڈیز کے الگ کیمپ ہوں گے جنڈز کے الگ ہوتے ہیں تو وہ کارڈ آپ اپنے جیسے میں نے بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ وہ گلیمہ ڈال لی جائے گا اور اس کو چپکا لی جائے گا کیونکہ وہ کارڈ دیکھتے اندر انٹریف ہوتی ہے اب وہاں آپ تھوڑا سے ہوشیار رہیے گا بہت سے لوگ وہاں پاکستان کے ہندوستان کے بنگلہ دیش کے آتے ہیں کہ ہم سستے قربانی کروا دیں گے آپ کو کہ بینک میں جمع ہو رہے ہیں ساس سو بیس ریال ہم آپ کی پانس ریال میں کروا دیں گے تو ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیے گا وہ سب فراڈ کرتے ہیں کوئی قربانی نہیں کرتے آپ کو بے یکوف بناتے ہیں اور پھر پیسے لے جائیں گے آپ کا فون نہیں اٹھائیں گے تو آپ کا پیسہ ضائع ہو جائے گا آپ ایک طرح سے لٹ جائیں گے تو سعودی گورنمنٹ کی طرف سے جو آتھرائز بینک ہے آئی ڈی بی ہنڈین اسلامی بینک اس میں ہی پیسہ جامع کیجئے گا اور کسی کی باتوں میں مت آئیے گا میں ایک چیز بتاتا چلوں کہ سعودی عرب میں اور ہنڈیا میں ٹائمنگ میں ڈھائی گھنٹے کا فرق ہے اگر وہاں دس بج رہے ہیں آپ کو اپنے بہر فون کرنا ہے آپ نے کہا رہے دس بج رہے ہیں لیکن پس وقت یہاں ساڑھے بارہ بج رہے ہوں گے رات کے تو اس کا خیال کریے گا کہ زیادہ لیٹ کون لیں کرے کہ یہاں بھی لوگ ڈسٹر بھوں گے کیونکہ آپ کو لگئے گیارہ بج رہے ہیں لیکن یہاں ڈیڑھ بج رہا ہوگا آج کے لیے اتنے ہی کل کی ویڈیو میں میں ذکر کروں گا حج کی تیاری کا اور آخر میں پھر ایک بار میں درخواست کر رہا ہوں آپ سے کہ ویڈیو کو سبکرائب کر لیجئے گا اور بیل بٹن دبا لیجئے گا تاکہ جب آپ سعودی عرب میں جائیں تو آپ کو میرے ویڈیو ملتے رہیں دوسروں لوگوں کو بھی شیئر کریں جائے گا اور دعا اسے نواز جائے گا کیونکہ ایک نیک کام ہے اگر آپ اس جس کو آگے بڑھائیں گے تو آپ بھی تو آپ کو بھی ثواب ملے گا اسلام علیکم لبایك لبایك لا شريك لك لبایك ان الحمد والنعمة لك والملك